جی تو دوستو آج جو ہم لیکچر لے کے آئے ہیں آپ کے لیے وہ ہے فائنڈ ریپلیس گو ٹو مقصہ ورڈ کے اندر ہم کیسے فائنڈ کسی بھی کریکٹر کو یا ورڈ کو آپ کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں کیسے کسی ورڈ کو آپ ریپلیس کر سکتے ہیں یا آپ نے کسی بھی خاص لائن پیراگراف یا پیج کے اوپر موو ہونا ہے تو اس کو آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ سب کچھ ہم پڑھیں گے آج کے لیکچر کے اندر تو بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف سب سے پہلے ہم چلتے ہیں فائنڈ کی طرف فائنڈ کی ٹیب یہ یہاں پر ہوم کے منیو کے اندر ایڈیٹنگ کے اندر یہ فائنڈ کا آپشن موجود ہوتا ہے اس پہ آپ کلک کریں تو دو طرح کے آپ کے پاس فائنڈ کے آپشن آتے ہیں ایک یہ فائنڈ اور دوسرا ایڈوانس فائنڈ سمپل فائنڈ کے اوپر اگر آپ جائیں تو آپ کے پاس یہ نیوگیشن ونڈو آ جاتی ہے اس کے اندر رکھیں تو یہ آپ مختلف طریقے سے آپ اپنے پیچ کے اندر چیزوں کو دون سکتے ہیں فائنڈ آپ کچھ بھی دوننا چاہتے ہیں یہاں پر آپ پنجاب کے نام سے ورڈ کو دوننا چاہتے ہیں پنجاب کے نام سے دیکھیں اب وہ مجھے بتا رہا ہے کہ پنجاب کا لفظ کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے اس نے اس کو ہائلائٹ کر دیا پھر یہ کس کس ہیڈنگ کے اندر پنجاب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے پنجاب کے اندر ہو رہا ہے لاہور کے اندر یہ دیکھیں پنجاب اس طرح لاہور کی ہیڈنگ کے اندر پنجاب کا ورڈ یوز ہو رہا ہے راول پنڈی میں دیکھیں کوئی پنجاب کا ورڈ استعمال نہیں ہوا اس لئے وہاں پر اس نے کوئی ہائلائٹ نہیں کیا یہاں پر بھی ہائلائٹ نہیں کیا اس طرح کے پی کے اندر دیکھیں پنجاب کے ورڈ چار جگہوں پر استعمال ہو رہا ہے اب یہ ہائیڈنگز بغیرہ میں نے کیسے بنائی ہیں اس کی تمام اس میں میں نے ایک پوری ویڈیو بنائی بھی ہے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ یہاں سے آپ اپنے ورڈز کو فائنڈ کر سکتے ہیں تو یہ تو سمپل فائنڈ اگر آپ یہاں پر ایڈوانس فائنڈ کے اوپر جاتے ہیں تو یہ آپ کو ایک نئی ونڈو اوپن کر کے دیتا ہے یہاں پر آپ نے اپنا ورڈ لکھنا ہے جو بھی آپ نے فائنڈ کرنا ہے پنجاب آپ فائنڈ کریں تو یہ دیکھیں سب سے پہلے جہاں پہ پنجاب یوز ہوا وہاں پہ آپ کو لے گیا اس کو ذرا میں ٹائپ کو سائٹ پہ کرتا ہوں تو فائنڈ نیکس کریں گے تو مزید آپ کو نئے ٹائپ پہ لے جائے گا فائنڈ نیکس آپ کو مزید آگے لے کے جاتا جائے گا جہاں جہاں پنجاب کا ورڈ آپ نے لکھا ہوا ہوگا فائنڈ کرنا جو بھی آپ نے لکھا ہے میں نے پنجاب لکھا ہوا تو وہ مجھے پنجاب کے اوپر ریموو کروا رہا ہے تو وہاں پہ آپ کو یہ لے کے جاتا جائے گا اسی طرح یہاں پر ایک اور آپشن ہے ہائی لائٹ آل کہ جہاں جہاں پنجاب یوز ہوا ہے اس سب کو اس نے ہائی لائٹ کر دیا فائنڈ نیکس کرتے جائیں گے تو وہ آپ کو ہر ایک جگہ پہ اب دیکھیں کمپلیٹ ہو گیا وہ کہہ رہا ہے پھر آپ بگننگ سے شروع کر دیں گے تو اوکے تو یہ طریقہ تھا کسی بھی ڈاکومنٹ کے اندر کسی خاص ورڈ کو ڈھونڈنے کے لئے اس کے ساتھ یہ آپشن یوز ہوتا ہے ریپلیس کا اب ریپلیس کا آپشن کیا کرتا ہے آپ نے کسی خاص ورڈ کو کسی خاص ورڈ کے ساتھ ریپلیس کرنا ہے پار ایسیمپل آپ سے کوئی ڈاکومنٹ بنا رہے ہیں اس میں آپ کسی دوست کا نام لکھ دیتے ہیں اور بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے جس دوست کا آپ نے نام لکھا ہے اس دوست کی جگہ کسی اور دوست کا نام لکھنا تھا اور اس ڈاکومنٹ میں کئی دفعہ آپ نے وہ ورڈ جوز کی ہے تو آپ اس کو ایک ساتھ سارے کو ریپلیس کر سکتے ہیں پار ایسیمپل یہاں پر پنجاب میں نے لکھا ہوا ہے کافی دفعہ یوز ہوا ہوا ہے پنجاب اس کو میں ریپلیس کرنا چاہتا ہوں کسی اور ورڈ یا سندھ کے ساتھ آپ کر لیں یہاں پر فائنڈ ورڈ میں آپ اس ورڈ کا نام لکھیں گے جو ورڈ آپ نے اپنے ڈاکومنٹ کے اندر لکھا ہوا جس کو آپ ریپلیس کرنا چاہتے ہیں اور ریپلیس ویڈ جس ورڈ کے ساتھ آپ اس کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں فار ایسیمپل میں پنجاب کی جگہ پر سندھ لکھنا چاہتا ہوں تو یہاں پر آپ ریپلیس ویڈ میں سندھ لکھ دیں گے سندھ لکھ دیا اب یہاں پر مختلف ٹیپ دیکھتے ہیں فار ایسیمپل سب سے پہلی ٹیپ پہ آپ پنجاب کی جگہ اس کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھ کے اس نے ریپلیس کرا دیا یہ سندھ پھر ریپلیس آل کریں گے تو سارے کو ایک ساتھ وہ ریپلیس کر دے گا فائنڈ نیکس کریں گے فار ایسیمپل یہ جو پنجاب ہے اس کو آپ ریپلیس نہیں کرنا چاہتے آپ فائنڈ نیکس کر دیں اس پنجاب کو آپ ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ریپلیس کرتے ہیں اب اس پنجاب کو آپ ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو ریپلیس کریں نیکس کریں گے تو اس کو چھوڑ کے وہ آگے موو ہو جائے گا اور اگر ریپلیس آل کرتے ہیں آپ تو جتنی بھی دفعہ پنجاب یوز ہوا ہوگا وہ اس سب کو ریپلیس کر دے گا تو یہ دیکھیں سب کی جگہ پہ اس نے سندھ کر دیا یہ کچھ ورڈ جو میں نے نیکس کیے تھے پنجاب کہ اس کو اس نے ریپلیس نہیں کیا اس کے علاوہ تمام جہاں جہاں پنجاب لکھا تھا اس نے اس کو ریپلیس کر دیا تو یہ طریقہ تھا ریپلیس کا اچھا نیکس ہم بڑھتے ہیں گو ٹو کی طرف گو ٹو میں مختلف آپشنز ہیں آپ کسی خاص پیج کے اوپر موو کرنا چاہتے ہیں کسی سیکشن کے اوپر لائن کے اوپر بک مارک کے اوپر کومنٹس میں فوٹ نوڈ کے اوپر جہاں پر ابھی میرے پاس ایک ہی پیج ہے ٹھیک ہے ایک منہ میں کچھ پیجز مزید کاپی پیس کر کے بنا لیتا ہوں اس کو میں سارے کو سیلیکٹ کرتا ہوں کنٹرول سی اور کنٹرول یہاں پر لائے ہم اس کو بار بار پیس کرتے جاتے ہیں کچھ مزید پیجز ہم بنا لیتے ہیں جی تو اب یہ میں نے کافی سارے پیجز بنا دیئے ہیں اب ہم کسی خاص پیج کے اوپر اگر موو کروانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو یہ دیکھیں ٹوٹل ٹو پیجز ہو گئے ہیں اور اس وقت ہم لاس والے پہ ٹوانٹی ٹو پیج پہ ہیں تو گو ٹو کے اوپر جائیں گو ٹو کی بھی یہاں سے آپ اس کو نکال سکتے ہیں یا اس کی شارٹ کٹ کی کنٹرول پلس جی ہے اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ہم فار ازیمپل پیج نمبر ٹین کے اوپر موو کروانا چاہتے ہیں تو یہاں پر انٹر پیج نمبر پہ آپ کلک کریں گے اور گو ٹو کریں گے آپ جمپ کر کے پیج نمبر ٹین کے اوپر آگئے ہیں یہ دیکھیں آپ سٹیٹس بار میں ہم پیج نمبر ٹین آٹ آف ٹوانٹی ٹو اسی طرح پیج نمبر فور پہ جانا ہے تو آپ اس کو گو ٹو کریں تو یہ پیج نمبر فور پہ اب ہم پیج نمبر فور کی لائن نمبر ٹین کے اوپر موو کروانا چاہتے ہیں فارگرام پر تو گو ٹو کریں گے ہم اسی پیج کی لائن نمبر ٹین کے اوپر آگئے ہیں ہمارا کرسر آپ دیکھیں گے کہ لائن نمبر ٹین کے اوپر بلنک کر رہا ہوگا جی یہ یہ پیج نمبر لائن نمبر ٹین کے اوپر آپ کا کرسر بلنک کر رہا ہے پیج نمبر ون کی لائن نمبر ٹین پہ اسی طرح آپ مطلبہ اور کسی اور کسی لائن کے اوپر موو کروانا چاہتے ہیں تو وہاں بھی اس کو موو کروا سکتے ہیں امید ہے آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا سمجھا یہ ہوگی مزید ویڈیو کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہیں تب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز اب تک پہنچتی رہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ